بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں اس ہجاب کا ریویو دینے والی ہوں جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یوز ہوا اس کو میں نے بھی آرڈر کیا دیکھتے ساتھی بہت اچھا لگتا ہے کہ واو یا ڈبل ہے ہجاب اور کتنے اچھے طریقے سے اس نے نہ صرف فیس کو کور کیا ہے بلکہ آپ کو پوری فل کورج آگے سے بھی دی ہے تو بس جی میں نے بھی منگوالیا اور بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے اور آگے میں ساتھ کیا ہوا وہ سب آپ ویڈیو کے اندر پتا کریں گے لیکن دوبارہ ایک اور ویڈیو دکھا رہی ہوں اس چیز کے کہ آپ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ شاید ایک ویڈیو دیکھ رہی ہے دوسری ویڈیو میں نے دیکھی اور اس کے اندر بھی یہ ہی لگ رہے کہ واو یار بہت اچھی کورج ہے بہت جو ہے وہ سوپر ڈوپر چیز ہے لیکن اس ویڈیو میں آپ دیکھیں اس کے لائٹ ہونے کا پتا چل رہا ہے اب میں نے دو کلرز مانگوائی تھے جی اپ لوگوں نے دیکھا تو میں آپ لوگوں کو اس کا ریویو دے دوں اب یہ بیسکلی اپنے دو سکارف مانگوائی تھے ایک یہ بلاک کلر کے اندر ہے اور دوسرا یہ ڈاگ بلو کلر تو یہ دو کلرز میں نے مانگوائی تھے اس کے اندر جو کی کسٹ مجھے فورٹین ہنڈرڈ روپیز پڑی ہے ویڈیوری چارجز اچھا اب بات کیا ہے کہ بہت ایکسائیٹی جیسے آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں لگتا ہے بہت کنوینینٹ ہے اور بہت ایزیلی جو ہے آپ کو بہت کنوینینٹ ہوگی سے پہننے میں سارا کچھ کرنے میں تو پہلی بات اس کی کر لیتے ہیں کہ آپ کے فیس پہ کیسے آتا ہے وہ تو آپ نے ویڈیو میں سارا دیکھ لیا لیکن یہ دیکھیں یہ ہے جی اس کا پہلا لوب جو آپ نے فیس کی اندر یعنی اوپر لگانے جیسے انہوں نے ویڈیو میں دکھایا ہے اور اس کے بعد اسی طرح سید میں جب آپ آگے جاتے ہیں تو چلے پہن لیں چلے رائٹ پہن لیں تو یہ دوسرا لوب آ جاتا ہے یہ دیکھیں یہ دوسرا لوب آ گیا مسئلہ یہ تھا کہ میں نے جب اس کو اپنے فیس پہ ڈالا تو جب پہلا لوب میں نے لگایا اس کے بعد ہوا یہ کہ بہت لوس تھا تو چلے مجھے سامجھ آگئی کہ شاید ہمیں ہجاب کیپ لینی پڑے گی اور ہجاب کیپ پہن کے ہم اس کو پہنے کے تو سری ہوگا لیکن دوسری دفعہ جب میں نے دوسرا لوب چڑھایا اپنے سڑ کے اوپر تو میں نے نوٹ کیا کہ یہ دیکھیں اس کے بعد جب آپ اپنی چیسٹ کے اوپر اس کو پہنتے ہیں تو میں نے نوٹ کیا کہ بلکل اس طریقے سے نیچے سے میری شرٹ نظر آ رہی تھی جیسے آپ میرا ہاتھ دیکھ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا لائٹ ہے یہ کپڑا تو دبل لوب آپ کی چیسٹ کو کور نہیں کرتا صرف آپ کے ہیٹ پہ دبل لوب آتا ہے لیکن دوسرا ویڈیو میں دکھایا گیا تھا کہ آپ کے کپڑے لینچے سے اندازہ نہیں آرے فائدہ کیا اگر اس طرح ہم نے اپنے دوبٹے کو اپنے سر کے اوپر تو لے گیا لیکن جب ہم نے چیسٹ کے اوپر جو آگے سے لے پھر رکھنا ہے اس کو اس طرح سی تھو ہوگا تو کیا فائدہ اس چیز کا نہ تو ہجاب کا پرپس فل فل ہوگا اور نہ حالا کہ میں نے یہ بہت شاک سے مہوایا تھا یہ سوچ کے کہ شاید یہ مجھے بہت ہیلپ کرے گا بہت بھی ویری آنسٹ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں پلکل اس طرح کا اس کا اتنا جو ہے وہ فال ہے ہی نہیں کہ دبل لوب آپ کی چیسٹ پر بھی آسکے یعنی کہ ہیٹ کے علاوہ آپ تھوڑا سا کور کر سکے اور اگر سنگل لیئر بھی آتی ہے تو کم اس کم اتنا سی تھو نہیں ہونا چاہیتا تو یہ اس کا ڈراباک تھا اور اسی لئے پھر میں نے بلکل ہی آپ سمجھ لیں میرے پیسے ویسٹ گئے ہیں اگر آپ لوگ اس کو اس طرح کا رادہ نہیں رکھتے ہیں اس کو بائے کے اوپر لینا تو پھر تو یہ ٹھیک ہے کیونکہ بائے دیفنیٹ سی بات ہے بلاک کلر کاؤگو آپ کی چیسٹ پہ رہا لیکن اگر آپ ویسے ہی لینا چاہ رہے ہیں تو پیدہ کسی کام کا نہیں ہے کیونکہ یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لائٹ سا پردہ بھی اس کے اندر سے نظر آ رہے ہیں دوسرے کے بات کر لیتے ہیں دوسرے کپڑے کی وہ اس سے یہ جو بلو والا ہے یہ تھوڑا سا گف تھا اسے لیکن اس میں بھی آپ کو جس طرح کے اس میں ہنڈر پرسنٹ نظر آ رہا تھا تو اس کے اندر تھوڑا سا شیئر لائٹ ہو جاتے ہیں آپ نے خود ہی ڈیفرنس چیک کر لیا ہوگا جب میں نے آپ کو بلاک والا دکھایا ہوگا پہن کے ہاتھ کے اوپر سوئی رکھ کے تو میرے اکورڈنگ اگر آپ نے ابائے کی اوپر لینا ہے تو آپ لیندے سے کچھ ابائے ہوتے ہیں اگر آپ چاہتا ہی ڈبل لوپ ہو لیکن اس کے اندر بھی اگر آپ کا فیس چوڑا ہے بڑا ہے گول ہے تب تو ایزیلی آپ کے فیس پہ فٹ ہو جائے گا ویڈاوٹ گیپ لیکن اگر آپ کا فیس چھوٹا ہے تو اس کے اوپر فٹ نہیں ہوگا میرا ویسے گول فیس ہے لیکن پھر بھی میرے فیس کے اوپر یہ لوس تھا چلیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے سائز کی اکورڈنگ اس کو بنایا ہوگا لیکن پھر بھی جو اس کے لوس تھے وہ مجھے لوس تھے یہ دیکھیں یہ لوس کی اوٹی سائیڈ آگی ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ لوس ہے تو یہ مجھے لوس تھا فیس پر تو میں نے سو تھا کہ چلو میں یہاں پہ نا سیفٹی پر لگا لوں گی ایسے کر کے ٹھیک ہے اور یہ میرا فیس آجائے گا لیکن اس کے باوجود فائدہ کیا جب اس نے جو ہے وہ چیسٹ وغیرہ کور ہی نہیں کرنے آپ سوٹ وغیرہ کہ اس کے اوپر اس کو پہن ہی نہیں سکتے اب آئے کے اوپر once again بہت سوٹیبل ہے لیکن اگر آپ اس کو ویسے لیں گے اس ناوٹ سوٹیبل دوسری بات یہاں ہمیں یہ کرنا چاہوں گے کہ ان دونوں کی پرائز الگ الگ مجھے آپ سوچ لیں کہ سکس ہنڈرڈ سمتنگ کا تھا سکس نائنٹی نائن تو مجھے 1400 میں دونوں بھی ڈلیوری چارجز ملے ہیں انسٹاگرام کے پیچ سے امانگ گایا تو اس کا نام میں ٹیگ نہیں کروں گے میرا مانا یہ ہے کسی کا ہمیں بزنس بان نہیں کرنا چاہیے ہو سکتا ہے میرا ریویو دے کے وہ اس کو اپگریٹ کریں اور اسے جاب کے ساتھ اس طرح کی دو جو ہیں وہ لیسز ملتی ہیں ان کے پیچھے ایڈیسے وے مطلب کہ اس کا پلاسٹک اترتا ہے خوب آپ لوگ بھی ریویو سے کچھ فائدہ حاصل کریں اللہ حافظ لیسز ملتی ہیں